محاصن اسلام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس پر اس پر جس کے اوپر اسلام کے پہنچانے کی ذمہ داری ہے محاصن اسلام کے پہنچانے کی ذمہ داری ہے اس پر جس پر اسلام کے پہنچانے کی ذمہ داری ہے سوال یہ ہے کہ اسلام کے پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہر اس شخص پر جس کے پاس علم ہو دیکھیں اگر عالم کا نام لیں گے تو باقی جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے یعنی عالم دین جو لوگ نہیں ہیں وہ خاموشی سے دندوا کے بیٹھے رہے ہیں اپنے بچوں کو نماز کے لئے بھی نہ کہیں وہ کیوں وہ بھی دعوت ہے کسی کو اپنے گھر میں کسی کے لئے زبان نہیں کھول ایسا ممکن ہے نہیں تبلیغ کے تعلق سے یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی ہے کہ اس کے لئے کوئی ایسی کٹیگری نہیں بنائی گئی ہے کہ وہاں تک پہنچے بغیر انسان اسلام کی تعلیم کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا دعوت کے معنی کیا ہے دعوت میں نے بلانا آواز دینا خیر کے کام کو دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا انہیں آواز دینا کہ آؤ ہدایت کے راستے کی طرف آؤ نیکی کی طرف آؤ تقوی طہارت کی طرف آؤ سلامتی کی طرف آؤ نجات کی طرف آؤ اللہ کے رضا کی طرف یہی تو مقصود ہے تو کس چیز کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں گے اس چیز کی طرف جس کی جانکاری ہمیں ہے جس کی جانکاری ہمیں ہے اس کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں گے یہ نہیں کہ مکمل اسلام کی جانکاری اگر ہے تو بلائیں گے ایسا نہیں کہ جب تک مکمل اسلام کی جانکاری نہ ہو یا اس درجے کی جانکاری نہ ہو جائے کوئی ایک درجہ متعین کرے ایسی درجہ بندی کسی نے متعین نہیں کیا ہے ہاں زبان نہیں کھولنی ہے جب تک کی اس سے متعلق ہمارے پاس معلومات نہ ہو جائے جس تعلق سے ہم زبان کھولنا چاہتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں تو پہلے ہم سیکھ لیں کیا سیکھ لیں جو ہم سکھانا چاہتے ہیں وضو کے بارے میں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں پہلے ہم سیکھ لیں اس کو ہم نے سیکھ لیا اب ہم آگے سکھا سکتے ہیں ہم نے تو کچھ سیکھا نہیں ہم نے تو کچھ جانا نہیں پر سکھانے کے لئے ہم ریڈی ہیں ہم سب کچھ سکھانے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ ہے نہیں سکھانے کے لئے کچھ بھی بولتے چلے جا رہے ہیں یہ طریقہ نہیں صحیح ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کو سکھایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوْا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَدْعُوْا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ میں اس راستے پر ہوں یہ میرا راستہ ہے اور اس راستے کی طرف میں ان کو بلاتا ہوں جو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہیں اَدْعُوْا إِلَى اللَّهِ اللہ رب العالمین کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں عَلَى بَصِيرَةٍ بصیرت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہا ہوں بصیرت کے معنی کیا ہے بصیرت معنی علم بصیرت معنی علم یعنی جس چیز کی طرف میں بلا رہا ہوں اس کی جانکاری ہے مجھے ہے مجھے معلومات ہے اس چیز کی جس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کوئی مسئلہ جو آپ سامنے والے کو بتانا چاہتے ہیں پہلے ہمیں اس کی جانکاری اس کا حکم اس کا صحیح حکم ہم نے سیکھ لیا ہے کہ یہ ہے اس کا حکم بصیرت سے ایک معنی یہ مراد ہے کہ مسئلے کا حکم اس کو ہو جائے بصیرت کے اندر اور بھی کچھ چیزیں داخل ہیں ان وسائل اور اسالیب کا حکم جس راستے سے چلتے ہوئے ہمیں سامنے والے کو وہ بات پہنچانی ہے کیونکہ ہمارے درمیان جو لوگ ہیں سب ایک درجے اور ایک کٹیگری کے نہیں ہیں وہ مختلف درجوں میں ہیں کوئی جاہل ہے کوئی درمیانی درجے کا پڑا لکھا ہے اور کوئی عالم دین ہے مختلف درجے اور مرتبے ہیں لوگوں کے علم کے کیا سارے لوگوں کو ایک ہی انداز میں ہم بتائیں نہیں جیسے لوگ ہوں گے اس اعتبار سے ہمارا طریقہ ہوگا ہمارا انداز ہوگا اسی لئے کہا جاتا ہے اور قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہم لوگوں کو جو دعوت دیں وہ حکمت کے ساتھ معزت کے ساتھ اور مجادلہ باللتی ہی احسن کے ساتھ حکمت معزت اور مجادلہ یہ سب اسالیب کی شکلیں ہیں یعنی کس کے ساتھ کون سا طریقہ حکمت کا مطلب ہے سیدھے سیمپل انداز میں اس آدمیوں کو کچھ پتا نہیں ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے آپ سیدھی سیدھی قرآن کی آیت پڑھیں حدیث پڑھیں آپ سمجھا دیں مسئلہ وہ سیکھنا چاہتا ہے اس کے پاس جانکاری نہیں معلومات نہیں ہو بس سیمپل انداز میں آپ اسے چیزیں دے دیں معزت کا مطلب ہے کہ انسان جانتا تو ہے لیکن کچھ چیزوں کے غلبے کی وجہ سے وہ بھٹک گیا کچھ دنیاوی چیزیں اس کے اوپر حاوی ہو گئی اور رب کا حکم پیچھے چلا گیا غلطیاں کر بیٹھا معصیت کہ دلدل میں فہستہ چلا گیا آپ اسے نصیحت کریں قرآن مجید کی وہ آیات وہ احادیث مبارکہ کہ جسے سمنے کے بعد اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت اس کا مقام جنت جہنم اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے تذکرے سے انسان واپس پلٹ سکے اس کے دل میں ڈر اور خوف آ سکے گناہوں کے راستے سے اپنے آپ کو باز کر سکے مععزت جس درجے کا کی مخالفت ہوگی جس نوعیت کی مخالفت ہوگی اس نوعیت کی مععزت ہوگی یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے ایک انسان ایسا ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہے لیکن کچھ شبہات ہیں اس کے سامنے مسائل کی جانکاری ہے بہت ساری چیزوں سے آگاہ ہے پسو پیش ہر ایک سے متعلق اس کو واقفیت لیکن کچھ شبہات ہیں جس کی بنیاد پر باتیں ذہن نشین نہیں ہو رہی ہیں تو ہمیں بہت اچھوتے انداز میں پیار بھرے انداز میں اس کے ساتھ بحث و مباحثے کا معاملہ کرنا ہے یہ میں نے سرسری طور پر بصیرت کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا اسی طریقے سے مدعو جس سے ہمیں گفتگو کرنی ہے اسے ہمیں اس کی زندگی کا ہمیں متعلق کرنا ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے کیا ہر ایک سے ہر ایک طرح کی باتیں کر لی جائیں اس کے حالات کیسے ہیں کیا وہ اس حالت میں ہیں یا اس کا مذہب اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ اس طرح کے گفتگو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مدعو کے تعلق سے جاننے اور سمجھنے کی ہوتی ہیں یہ تینوں طرح کے مفاہیم ذہن نشین کرنی چاہیے بصیرت کے مفہوم میں مسئلے کا حکم اسالیب اور وسائل کا حکم اور اس کی معرفت اور مدعو سے متعلق اس کے حالات کی معرفت اگر کسی انسان کے پاس یہ سب چیزیں پائی جا رہے ہیں وہ دعوت دے گا وہ بتائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی آپ بھائیوں میں سے کسی نے ذکر کیا تھا ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اسے پہنچاؤ تو اسے پہنچاؤ یعنی اس کی جانکاری آپ کو حاصل ہو چکی ہے آپ اسے سیکھ چکے ہیں اس سے متعلقہ چیزوں کو آپ جان چکے ہیں آپ اسے سامنے پہنچا سکتے ہیں تو اسے بتانے میں کوئی حرج نہیں اسے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بغیر جانے اور سمجھے اس میدان کے اندر آدمی کشادگی نہ اختیار کرے توسع نہ کرے میدان میں نہ اتھرے بلکہ مختصر سے انداز میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا جائے اور باقی کشادگی کے معاملے کو اہل علم کے لئے رہنے دیں خاص طور سے جو تیسرا درجہ تیسری کٹے گری دوسری اور تیسری جو کٹے گری ہے یہ اہل علم کے لئے اگر رہنے دیں تو معاملات صحیح رخ پر جائیں گے دوسری اور تیسری سے مراد معوضہ اور مجادلہ باللتی ہی احسن ان دونوں کو اگر اہل علم کے لئے رہنے دیں تو بہت حد تک ہم دعوتی میدان کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں سمپل سی چند باتیں آپ سامنے والے کو بتائیں باقی چیزوں کے لئے انہیں اہل علم سے جور